بسم اللہ الرحمن الرحیم بردوستو اسلام علیکم سوکیہ جی پی ایس کی ایک ریکویسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے کچھ دوستوں کو سی ایس وی فائل امپورٹ میں ایرر ریسیب ہوا ہے جس کا سلوشن ہم آج اس ویڈگیو میں دیکھیں گے مجھے ایک سی ایس وی فائل ریسیب ہوئی ہے جب میرے دوست یہ سی ایس وی فائل سوکیہ جی پی ایس میں امپورٹ کرتے ہیں تو انہیں فارمیٹ ایرر ریسیب ہوتا ہے تو آج ہم اس کا سلوشن دیکھیں گے میں اپنی اس سی ایس وی فائل کو اپنے جی پی ایس کے میمری کارڈ میں کاپی کر رہا ہوں کاپی کرنے کے بعد ہم اپنے اس میمری کارڈ کو نکال کر سوکیہ جی پی ایس میں جا کر اپنی اس فائل کو امپورٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں کیا میسج ریسیب ہوتا ہے چلتے ہیں ڈیٹر کلکٹری پی طرف تو یہاں میں اپنی بوک وان کے نام سے ایک جاب کریئٹ کر رہا ہوں جس کے اندر میں اپنی اس سی ایس وی فائل کو امپورٹ کر کے چیک کروں گے کہ کیا ایرر ریسیب ہوتا ہے جب ہم اپنی جاب کریئٹ کرتے ہیں تو یہاں ہمیں کوارڈنیٹ آرڈر کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کچھ دوست اسٹنگ ناردنگ انڈ الیویشن سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سی ایس وی فائل امپورٹ میں پرابلم آتا ہے ناردنگ اسٹنگ انڈ الیویشن سلیکٹ کرتے ہوئے میں اپنی جاب کریئٹ کر چکا ہوں اس کے بعد چلتے ہیں ہم ایکسچینج کے فولڈر میں فرام فائل سے اپنی فائل کو امپورٹ کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نیز ایڈی ایڈی ناردنگ اسٹنگ انڈ الیویشن کا فارمیٹ ہوتا ہے اسی فارمیٹ کے مطابق ہم نے اپنی سی ایس وی فائل پر ریپیئر کرنی ہوتی ہے تو میں اپنی اس اگزسٹنگ فائل کو ابھی جی پی ایس میں امپورٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ پیر ایس ریسیو ہو رہا ہے چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین کی طرف انشاءاللہ اپنی اس سی ایس وی فائل کو ریپیئر کرتے ہیں دوبارہ سے میں اپنی پائل اوپن کر رہا ہوں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فسٹ کولم سیریز کا ہے اس کے بعد اسٹنگ ناردنگ انیلیویشن کا ہے اسٹنگ میں آپ دیکھیں گے تو پوائنٹ کے بعد ہمیں ایک فگر شو ہو رہا ہے جبکہ ہمارا اریجنل ڈیٹر پوائنٹ کے بعد تری جیڈ دیجٹ ہے اس لئے ہم نے سیل کی ویٹ کو انکریز کرتے ہوئے پوائنٹ کے بعد تینوں ڈیجٹ شو کرنے ہوتے ہیں پوائنٹ کے بعد تری ڈیجٹ شو کرنے کے بعد اب ہم نے فارمیٹ کے مطابق فسٹ کولم ناردنگ کر رکھنا ہے اس لئے میں یہاں ایک کولم نیو انسائٹ کرتا ہوں نیو انسائٹ کرنے کے بعد اپنے ناردنگ والے ڈیٹر کو کٹ کر کے اپنے اس نیو کولم میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنی فسٹ رو جس میں نارد ایسٹ ایلیویشن ٹیکسٹ وارم میں لکھا ہوا ہے اپنی اس رو کو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا نیکسٹ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ایک کولم جو سیریز کا کولم ہے اس میں بھی کچھ سیلز کا ڈیٹر ہمیں ایمٹی نظر آ رہا ہے تو اپنی ان سیریز کے مطابق اپنے ان سیلز کو بھی فیل کرنے کے بعد اپنی اس فائل کو سیو کر لیں گے سوکیے جی پی ایس کے فارمیٹ کے مطابق ہم نے اپنی سی ایس وی فائل ریپیئر کر لی ہے اپنی اس فائل کو میں دوبارہ سے سیو کرنے کے بعد اپنے میموری کارڈ میں پیسٹ کرنے کے بعد اپنے میموری کارڈ کو جی پی ایس میں انسٹ کر کے اپنی دوبارہ سے فائل امپورٹ کر کے چیک کروں گا میموری کارڈ کو نکل کر اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے ڈیٹر کولیکٹر کی طرف ڈیٹر کولیکٹر میں آ کر دوبارہ سے ایکسچینج کے پولڈر میں جا کر پرام فائل کو سیلک کرتے ہوئے ناردنگ اسٹنگ انسینڈ فارمیٹ کے مطابق ہم اپنی فائل امپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں ابھی ہمارے تمام پوائنٹس 59 پوائنٹس ایجیلی امپورٹ ہو چکے ہیں پوائنٹ کی کنفرمیشن کے لیے ایڈٹ کے پولڈر میں جا کر پوائنٹس کے آپشن میں جا کر ہم اپنے پوائنٹس کو دیکھ لیں گے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک کام ضرور پریس کریں تاکہ میری جانے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ